دوستو آپ لوگوں نے وہ مثال تو سنا ہوگا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں سونے کا کٹورہ بھی دیں گے تب بھی یہ لوگ بیک ہی مانگیں گے تو ناظرین ڈراما سریل میں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے ویورز ڈراما کل ختم ہو چکا ہے ڈرامے میں بڑے بڑے نام شامل تھے جن میں آئیزہ خان وہاں چلی انسی کا ڈینیلز شہزاد نواز شامل تھے تو ویورز ڈراما کافی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا ڈراما ایگو پر بیس تھا جس میں ہمیں فل آف ایگویسٹک اور سٹپ بند کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں جو اپنی ہی منمانی رامے میں ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان سارے کیریکٹرز کو ڈرامے میں کافی انکنسسٹین اور پورلی ہینڈل کیا گیا ہے تو ناظرین اوہرال ڈراما سریل میں ایک ویسٹڈ ایفرٹ تھا جس میں وہاں چلی اور آئیزہ خان کے سٹارڈم کو مطلب بلکل ویسٹ ہی کیا گیا ہے ناظرین وہاں چلی کہ کیریکٹر کی بات کریں تو وہاں چلی تیری بین کے بعد اپنے سٹارڈم کے پیک پر تھے ڈراما میکرز اس میں وہاں کے سٹارڈم کو ایک ایکسپلوجن کے طور پر استعمال کر سکتے تھے لیکن بیچارے کو اس ڈرامے میں ایک سائٹ کیریکٹر بنا کے رکھ دیا وہاں کو جتنا ورسٹ روئے میں پریزن ہو سکے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے نہ ڈرامے کا اس میں وہاں کا کوئی ایمپیکٹ تھا نہ بیچارے کا کوئی پروپر ڈائلوگ تھا مطلب وہاں کا کریکٹر اس ڈرامے میں ایک ہیڈلیس چکن کی طرح ایک ہی ایکسپلیشن کے ساتھ ادھر ادھر ہمیں گنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ناظرین اوارال وہاں کے کریکٹر کو زنجمیل آسیم شاہ نے اس ڈرامے میں ایک ایوریج نوٹ پر لکھا تھا ناظرین وہی ہم اس میں آئیزہ خان ایز مباشر جعفر کی کریکٹر کی بات کریں تو آئیزہ خان نے مباشر جعفر کے کریکٹر میں اپنا بیس دیا ہے اور وہ اس پلوٹ کا ایک مین فیکٹر تھی جس نے سمہاو ڈرامے کو انٹریسٹنگ تھوڑا بہت بنا کے رکھا ہم اس میں انزکہ دینیل کے کریکٹر کی بات کریں تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے کہ انزکہ دینیل کا کریکٹر آخر اس ڈرامے میں کر کے آ رہی ہیں ناظرین آئیرا کا کریکٹر اس ڈرامے کا ایک مین فیکٹر تھا جس نے ڈرامے کی سٹوری کو کافی ڈٹ بنا کے رکھا مجھے آئیرا کا کریکٹر اس ڈرامے میں کافی انیسیسری لگا جسے شروع میں ہی سائیڈ لائن کر دینا چاہیے تھا ناظرین شہزاد آواز اس آصف انکل کے کریکٹر کی بات کریں تو شہزاد آواز کی کریکٹر نے سمہاو انٹرورک کے بعد اپنے گریس اور کیریسمارٹک ایکنگ سے ڈرامے کو انٹریسٹنگ بنا کے رکھا اور جہاں ہم سب زید اور مبشیرہ کی کیمسٹری کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن وہ تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن آئیرونکلی رامے میں ہمیں آصف انکل اور مبشیرہ کی کیمسٹری انٹرورک کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے جس نے رامے کو پوری طرح ڈبوانے سے بچا کے رکھا اور دیکھنے کے تھوڑا بہت لائق بھی بنا کے رکھا ویورس اورال رامے کا انڈ کافی سیٹسفائی تھا کیونکہ ویورس انا کی جنگ میں انسان آخر میں اکیلا ہی رہ جاتا ہے اور رامے کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہمیں یہی دکھایا ہے اور یہی میسیج دیا ہے جو کی کافی اورال سیٹسفائی تھا تو ناظرین اورال یہ راما بہت ہی زیادہ انکنسسٹن تھا رامے کو زنجیبیل آسیم شاہ نے بہت ہی ایوریج نوٹ پر لکھا تھا رامے میں بہت سے فروز تھے تو ناظرین اورال یہ میگا ڈراما اس سیزن کا کرٹیکل پوائنٹ آف یو سے ایک ورسٹ ڈراما ثابت ہوا ہے لیکن ویورس سٹارڈم وہاں چلی اور آئیزا خان کی سٹارڈم نے رامے کو کمرشلی سپر ہٹ ثابت کیا ہے تو ناظرین آپ لوگوں کو ڈراما سرل میں اورال کیسا لگا مجھے کمین سیکشن میں لازم بتائے گا اور اگر ریویو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شرکا دیں شکریہ